میرا نام حرم نور ہے پیار سے سب لوگ مجھے نور کہہ کر بلاتے تھے غربت نے ہمارے گھر سالوں سے ڈیرے ڈال رکھے تھے میرے ابو اصل میں معذور تھے ویلچیر پر ہی وہ اپنا کام کرنے جاتے تھے ان کی محلے میں ہی کریانی کی چھوٹی سی دکان تھی جہاں ان کے ساتھ میرا چھوٹا بھائی بیٹھ جاتا تھا ہم چار بہن بھائی تھے تین بہنیں اور بھائی سب سے چھوٹا تھا میں اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی تھی اس لئے مجھے احساس تھا کہ وہ کتنی محنت سے ہمیں پڑھا رہے تھے میں ایک صبح کالیج جاتی تھی اور شام کو ایک اکیڈمی میں بچوں کو پڑھاتی تھی یوں میں اپنے کالیج کی فیس خود ادا کر لیتی تھی اور اپنے گھر والوں پر بوجھ نہیں تھی جب سے میری تعلیم مکمل ہوئی تھی سارے رشتے داروں نے امی ابو پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ بیٹیوں کی شادے کی فکر کرو لڑکیاں جوان ہو رہی ہیں کب تک گھر بٹھائے رکھو گے رشتے داروں کی ان باتوں نے میرے ماں باپ کی نیندیں حرام کر دی تھی اس لئے انہوں نے میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی مگر جب بھی رشتے والے آتے انہیں میری چھوٹی بہنیں پسند آ جاتی میں بہت خوبصورت نہیں تو اچھی خاصی لڑکی تھی مگر گھر والوں کی فکر اور گھر کے حالات نے میرے چہرے سے شادہ بھی چھین لی تھی میں کئی سالوں سے باہر کے سرد گرم حالات کا تنہا مقابلہ کر رہی تھی اس لئے کبھی اپنا خیال رکھنے کا وقت ہی نہیں ملا چھوٹی بہنیں چونکے گھر پر ہی رہتی تھی اس لئے وہ ٹوٹ کے عزماتی رہتی تھی اور اپنا خیال رکھتی تھی تب ہی میرے مقابلے میں رشتے والوں کو وہ پسند آ جاتی میرے والدین انکار کر دیتے کہ جب تک بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی تب تک وہ چھوٹی کا رشتہ نہیں کر سکتے میں نے اپنے والدین کو بہت سمجھایا کہ میری وجہ سے چھوٹیوں کو انتظار کی سولی پر نہ لٹکائیں مگر انہوں نے بھی جیسے زد پکڑ لی تھی کہ پہلے میری شادی کریں گے اس کے بعد ہی چھوٹی بہنوں کی باری آئے گی میں چھوٹی سال کی ہو چکی تھی اور ہمارے خاندان میں لڑکیاں بیس بائیس کی عمر میں شادی شدہ ہو جاتی تھی اس وجہ سے میں بہت پریشان تھی کہ میری وجہ سے میرے گھر والے بھی عذیت میں ہیں اب تو چھوٹی بہنیں بھی جوان تھی میں روز گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتی کہ میرے لیے اچھا سبب بنا دے آخر ایک دن میری سارے دعائیں قبول ہو گئیں میں جس سکول میں نوکری کرتی تھی وہاں کی ایک ٹیچر نے اپنی کسی رشتہ دار سے میرا ذکر کیا تھا اور کچھ دنوں بعد وہ رشتہ لے کر ہمارے گھر بھی آ گئیں وہ خاتون کافی امیر تھی اور ان کا بیٹا کافی ہنسوم تھا میں تو یقین ہی نہیں کر رہی تھی کہ اتنے اچھے گھر سے میرا رشتہ آ سکتا ہے میرے سبر کا پھل یوں بھی مل سکتا ہے میرے امی اببہ تو خوشی سے پھولیں نہیں سمائے تھے انہوں نے تھوڑی بہت تفتیش کے بعد ہاں کر دی اڑوس پڑوس والوں سے معلوم کرنے پر یہی پتا چلا کہ لڑکا نہائیت شریف ہے اور وہ گھرانہ بہت معزز ہے یہ سب پتا چلنے کے بعد میری شادی تیہ ہو گئی میں خوش تو تھی لیکن کچھ ڈر بھی رہی تھی کہ آخر ان لوگوں کو مجھ میں ایسا کیا خاص نظر آیا وہ اتنا امیر اور ہینڈ سم تھا اور میں غریب سی معمولی شکل و صورت والی اسی ٹیچر نے جس نے میرا رشتہ تیہ کروایا تھا اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ ان لوگوں کو ایک سلجی ہوئی اور شریف لڑکی چاہیے تھی اس لئے میں نے تم سے ملوا دیا انہیں تم پریشان مت ہو اور اپنی شادی کی تیاری کرو اس کی بات سے مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے تمام فکریں چھوڑ کر شادی کی تیاری شروع کر دی میری ساس ہی مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاتی تھی حالانکہ کبھی کبھی میری خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنے ہونے والے شہر کے ساتھ جاؤں مگر سننے میں آیا تھا کہ وہ اپنی امی کا بڑا تابع دار ہے ان کی اجازت کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کرتا میری ساس نے شادی سے پہلے میندی والی رات ہی نکاح کرنے کی شرط رکھی تھی تاکہ میندی اکٹھی ہو جائے مجھے بھی یہ سن کر اچھا لگا تھا اسی بہانے میں اپنے شہر سے دو چار باتیں ہی کر لیتی منگنے کے بعد ایک مرتبہ بھی اس نے کال نہیں کی تھی شاید اس کو اپنی امی کی طرف سے اجازت نہیں تھی میندی والی رات لڑکے والے میندی لے کر آئے پہلے کھانا لگایا گیا تھا اور سبھی لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے کہ اس نے تب تک کھانا شروع نہیں کیا تھا جب تک اس کی ماں نے شروع نہیں کیا تھا اس کی ماں نے ہی اسے جو ڈال کر دیا اس نے کھایا خود سے کچھ نہیں لیا کھانے کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا اور میں میسیس ابتسام بن گئی نکاح کے بعد وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا جیسے ہی سب لوگ مجھے مبارک بات دینے آئے تو میری ساس نے رکھ کر اپنے پیچھے کھڑے میرے شہر کو گھور کر کہا ابتسام نکاح ہو گیا ہے اب تم گھر جاؤ ہم سب کچھ دیر میں آ جائیں گے میری بڑی خواہش تھی کہ میرا شہر نکاح کے بعد میرا گھنگٹ اٹھاتا مگر میں حیران رہ گئی جب میرے شہر نے اپنی ماں کی بات پر سر جھکایا اور وہاں سے چلا گیا میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا کہ جو شخص کھانا تک ماں سے پوچھ کر کھاتا ہے وہ شادی کے بعد میرے ساتھ کیا کرے گا چھوٹی سی چھوٹی بات ہر چھوٹے سے چھوٹا کام وہ اپنی ماں سے پوچھ کر کرتا تھا میں اپنے مستقبل کے حوالے سے بڑے خدشوں کا شکار ہو گئی تھی خیر رخصتی والا دن بھی آ گیا میں دلی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ میرے خدشے بے بنیاد ہوں میری ساس نے میرے شہر کو آج بھی پہلے گھر بھیج دیا کہ وہ خود مجھے لے کر آئیں گی مجھے ساس کا رویہ سمجھ نہیں آتا تھا اگرچہ اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی تلخ بات نہیں کی تھی مگر پھر بھی اس کی عجیب سی نظروں سے ساتھ گھر آ گئی وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی میں کافی دیر تک شہر کا انتظار کرتی رہی تقریباً دو گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور میرا شہر بہت غصے سے کمرے میں داخل ہوا آتے اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیٹھ سے نیچے اتارا میں بہت حیران ہو گئی کہ ایسا کیا ہوا ہے اس کے پیچھے پیچھے میری ساس بھی تھی اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا ساس کمرے سے باہر کھڑی تھی شہر نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچنا شروع کر دیا اور بولا نکل جاؤ میرے گھر سے تم جیسی بد کردار لڑکی کو میں برداشت نہیں کر سکتا نکل جاؤ یہاں سے اگر تمہاری شادی سے پہلے چکر تھا تم اسے شادی کیوں کی اب تمہارے عاشق سڑکوں پر آ کر ہمارے خاندان کی رسوائی کریں گے وہ کیا کہہ رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا اس نے مجھے گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا میں دولن کے لباس میں حقہ بقہ کھڑی رہ گئی موسم بھی خراب ہونے لگا اور بارش برسنے لگی میں روتے ہوئے سڑک پر آ گئی کہ اب کیا کروں میں اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی کتنی مشکلوں سے میری شادی ہوئی تھی اب اگر رات کے اس پہر میں اگر واپس جاتی تو ان کے دل صدمے سے پھڑ جاتے میرے ماں باپ کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹی شادی کی پہلی رات ہی اجڑ کر گھر آ جائے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں دل چاہ رہا تھا کہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں تب ہی ایک جانب سے ساس چھتری لیے میرے پاس چلی آئی میں نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ مجھے گھر سے نکلوا کر اس وقت وہ میرے پاس کیا کرنے آئی تھی ساس ہسنے لگی کہنے لگی میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ جو ہوا غلط ہوا مگر ایک بات جان لو کہ وہ سب میں نے ہی کروایا تھا میں نے چلا کر پوچھا آپ نے اسے ایسا کیا کہا کہ اس نے میری بات سننے کی بھی کوشش نہیں کی وہ کہنے لگی میں نے اسے یہ کہا تھا کہ بیچ سڑک پر ایک لڑکا ہماری گاڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ تمہارے بیوی کو پسند کرتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ شادی سے پہلے بھی تمہارا اوروں سے چکر تھا میں نے روتے ہوئے پوچھا آپ نے مجھ سے کیا دشمنیں نکالی میرا کیا قصور تھا ساس کہنے لگی وہ سب بات کی باتیں ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا فیلال مجھے پتا ہے تم یہی سوچ رہی ہو تو میں تمہیں گھر واپس لے جانے آئی ہوں میں خوش ہو گئی لیکن اس نے جب کہا کہ میری ایک شرط ہے اور اسی شرط پر میں تمہیں گھر لے کر جا سکتی ہوں تو میں پریشان ہو گئی اور میں نے پوچھا کون سی شرط ساس نے جو شرط بتائی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اس نے مجھے سوچنے کے لیے صرف دس منٹ دیئے تھے ایک طرف میرے بڑھے ماں باپ اور شادی کے انتظار میں بیٹھی دو جوان بہنے اور دوسری طرف سر چھپانے کو ایک چھت اور ایک باعزت زندگی بس ایک شرط کے بدلے میں نے ساس کو ہاں کر دی اور کہا مجھے تمہاری شرط منظور ہے ساس مجھے گھر لے آئی اور بیٹے سے بولی بیٹا مجھے غلط فہمی ہوئی تھی یہ لڑکی بے قصور ہے وہ لڑکا ہی جھوٹا تھا وہ کسی اور کے دھوکے میں تمہاری بیوی کو سمجھ بیٹھا تھا یہ سب ابھی ابھی پتہ چلا تو میں فوراں بھاگ گئی اور اپنی بہو کو واپس لے آئی میں نے اس سے معافی مانگ لی ہے تم بھی مانگ لو میرا شہر بولا ٹھیک ہے ماں آپ کہہ رہی ہو تو ایسا ہی ہوگا میں اس سے معافی مانگ لوں گا میری ساس نے مجھے آہستہ سے کہا وہ ہی کرنا جو میں نے کہا ہے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو کھڑے کھڑے طلاق دلوا دوں گی میں ساس کی دھمکی سن کر ڈر گئی اور کہا آپ جو بولیں گی میں ویسا ہی کروں گی میرے شہر کرو یا اپنی ماں کے کہنے پر ٹھیک ہوا تھا ورنہ تو شاید پتہ نہیں کیا ہوتا میرے ساتھ میں نے کچھ دن جائزہ لیا تو آہستہ آہستہ میں سب جاننے لگی میرے سسر کا انتقال پندرہ سال پہلے ہی ہو گیا تھا تب سے ہی ساس گھر کے سیاہ سفید کی مالک تھی گھر اور بزنس دونوں کو اسی نے سنبھال رکھا تھا ساس کے دو بیٹے اور بھی تھے مگر وہ بیرونے ملک رہتے تھے اور ابتسام جو میرا شہر تھا میری ساس کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور بے حد تابدار اور فرما بردار تھا میری ساس اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی تم جاؤ اپنے شہر کو یہ بتاؤ کہ تم نے خود اس کے لیے یہ کھانا بنایا ہے میں وہ ہی کرنے لگی جو ساس مجھے کہتی تھی اتسام کی آتیں بہت اچھی تھیں اس دن کے بعد سے اس کا رویہ مجھ سے بہت اچھا ہو گیا تھا وہ میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا اور مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ سب دیکھ دیکھ کر میری ساس جلتی ہے مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ پھر سے کوئی غلط بات کر کے میرا گھر اجارنے کی کوشش نہ کرے مگر ساس کہتی تھی کہ جب تک تم میری شرط مانتی رہو گی تب تک اس گھر میں سکون سے رہو گی میری ساس روز رات کو مجھے دودھ کا گلاس دیتی تھی کہ جا کر اپنے میاں کو پلا دو میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں خود اپنے شہر کے لیے کھانا بناوں اور دودھ اُبالوں مگر وہ مجھے سختی سے گھور کر کچن سے باہر نکال دیتی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب خود کیوں کرتی ہیں کیونکہ گھر میں نوکروں کی فوج تھی اس کے باوجود ابتسام کے کھانے پینے کا خیال وہ خود رکھتی تھی مجھے تو سوال پوچھنے کا اختیار ہی نہیں تھا اس لئے میں اس کی ہر بات مانتی تھی بزائی تو سسرال میں سب ٹھیک تھا مگر کچھ تھا جو مجھے غلط لگتا تھا ابتسام جتنا اپنی ماں کے قریب تھا اس سے تو اس کی ماں کو سب سے زیادہ پیار اسی سے ہونا چاہیے تھا مگر وہ فون پر ہر وقت اپنے دوسرے بیٹوں سے لگی رہتی تھی اس کو زیادہ پرواہ انہی کی تھی میری شادی کو چھے مہینے گزر چکے تھے جب مجھے خوش خبری ملی میں اور میرا شہر بہت خوش تھے لیکن اسی رات میری ساس کمرے میں مجھے اپنی شرط یاد دلانے آ گئی کہنے لگی میری شرط پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے میں اسی شرط پر تمہیں گھر لے آئی تھی کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم کبھی ماں نہیں بنو گی اولاد نہیں جھنو گی تمہارے پاس صرف کچھ دن ہیں اس بچے سے جان چھڑواؤ اگر تم اپنی بات سے مکری تو انجام برا ہوگا یہ سب سن کر میری حمد جواب دے گئی میں ساس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور منت کرنے لگی کہ وہ اپنی شرط واپس لے لے میں کیسے خود کو اس خوشی سے محروم کر دوں مگر ساس نہ مانی اور دھمکی دے کر چلی گئی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ کچھ بھی کر کے کہ مجھے طلاق دلوا دے گی میں بہت مشکل میں گرفتار ہو گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر وہ ابتسام کو میرے خلاف بھڑکا دیتی تو میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کے خلاف کیسے جا سکتی تھی سکی ماں تو ایسا کبھی نہیں کر سکتی اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ ابتسام کی سکی ماں ہے بھی یا نہیں کیونکہ اس کی شرائط سن کر تو ایسا ہی لگتا تھا میں نے اپنی ساس پر نظر رکھنی شروع کر دی وہ سارا دن اپنے بیٹوں سے باتیں کرتی رہتی تھی ایک دن میں نے اس کی باتیں سنی تو میرا شک یقین میں بدل گیا وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں کیوں اس ابتسام کی فکر میں مروں گی وہ کونسا میری سکی اولاد ہے وہ تو دنیا دکھاوے کے لیے میں نے اسے پاس پول کر جوان کیا تھا تاکہ زمانہ باتیں نہ بنائے ساس کی باتیں سن کر مجھے زیادہ حیرانی نہ ہوئی کیونکہ مجھے اس سے اسی قسم کی توقع تھی مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ سب ابتسام کو نہیں بتا سکتی تھی وہ کبھی میری بات کا یقین نہ کرتا وہ اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا تھا میں بہت پریشان ہو گئی کہ کیا کروں جب تک ثبوت ہاتھ نہ لگتے ابتسام کبھی میری بات کا یقین نہ کرتا اور مجھے تو ابھی یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ ایسا کر کیوں رہی ہے اس کا کیا مفاد ہے اس سب میں ساس کی دھمکیاں بھی جاری تھی کہ اپنے بچے کو ختم کر دو تمہیں اسی شرط پر گھر میں گھسنے دیا تھا کہ تم کبھی ماں نہیں بنو گی اس نے مجھے صرف ایک ہفتے کا وقت دیا تھا کہ اگر میں نے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی شرط پوری نہ کی تو وہ مجھے گھر سے نکلوا دے گی میری ذہنی کفیت اس وقت بہت بری ہو رہی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں میں ایک ماں بننے کے ناتے کبھی بھی وہ نہیں کرنا چاہتی تھی جو ساس کہہ رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہ ہے میں نے کوشش کی کہ آہستہ آہستہ کوشش کروں ابتسام کو اس کی ماں کی حقیقت بتانے کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا ایک دن میں نے اسے بتانے کی کوشش کی کہ تمہاری ماں مجھے ایک خاص شرط پر اس گھر میں لے کر آئی ہے مجھے لگا وہ پوچھے گا مگر اس نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ وہ تمہارا اور ماں کا معاملہ ہے اس نے کبھی اپنی ماں کے خلاف ذرا سی بات سننے کی بھی کوشش نہیں کی تھی بلکہ الٹا مجھے ڈانڈ دیتا تھا دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا ایک دن ساس مجھے زبردستی ہسپتار لے گئی اس نے مجھے اپنی خاص ڈاکٹر کے پاس لے جا کر کچھ کہا اور ڈاکٹر مجھے ایک کمرے میں لے گئی میں سمجھ گئی تھی کہ ساس مجھے کسی مقصد کے لیے یہاں لائی ہے جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر پر تھی شوہر نے مجھے بتایا کہ تم سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور امی تمہیں ہسپتار لے گئی تھی افسوس ہمارا بچہ نہیں رہا میرا شوہر بہت افسردہ تھا میں نے ساس کی طرف دیکھا وہ مسکر آ کر مجھے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو دیکھا جو میں نے کرنا تھا کر دیا میں نے اب پکہ فیصلہ کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے ساس کی اصلیت تو معلوم کر کے رہوں گی اور اپنے شوہر کے سامنے لاؤں گی چاہے مجھے تلاک ہی کیوں نہ لینی پڑے انہیں دنوں ساس کے دونوں بیٹے گھر واپس آ گئے وہ دونوں بھی ہو بہو اپنی ماں کے جیسے تھے تینوں ماں بیٹے کمرے میں سر جڑے گھنٹوں بیٹھے پتہ نہیں کیا کیا پلیننگ کرتے رہتے تھے مجھے آتے دیکھ کر چپ ہو جاتے میں بہت تجسس میں تھی کہ اب ساس کیا کرنا چاہتی ہے ایک دن میں ساس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی ساس اپنے بیٹوں سے کہہ رہی تھی تم فکر نہ کرو وہ لڑکی میرے ہی کہنے پر چل رہی ہے بہت جلد ہمارا پلین کامیاب ہو جائے گا اور ساری دولت بہت جلد ہمارے ہاتھوں میں ہوگی اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو گھر سے دھکے دے کر نکلوا دیں گے یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ یہ سب کچھ دولت کے لیے کر رہی تھی مگر اس کا پلین کیا تھا میں نے اس دن شہر سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ کیا اس کی ساری دولت اس کے نام ہے یا اس کی ماں کے نام تو وہ کہنے لگا میرے بابا نے بڑی عجیب سی وسیعت کی تھی انہوں نے لکھا تھا کہ ان کی ساری دولت میری اولاد کے نام پر ہوگی مجھے بھی نہیں ملے گی مجھے صرف اسی صورت مل سکتی ہے اگر میں تیس سال کا ہو جاؤں گا نیسے مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا نے بڑی زیادتی کی تھی امی اور باقی بھائیوں کے ساتھ انہیں پتہ نہیں کیوں جائداد میں حصہ نہیں دیا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب میری جائداد میرے نام ہو جائے گی تو میں امی کے نام لگوا دوں گا سارا حق انہی کا تو ہے کچھ دنوں بعد مجھے سارے حقیقت کا علم ہو گیا کہ ساس کے ارادے کیا تھے وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی تھی میں روز اس لڑکی کو جو دودھ دیتی ہوں کہ ابتسام کو دے دے اس میں اصل میں زہر ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اگر دیا جائے تو ایک سال میں بندہ مر جاتا ہے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں بس دو مہینے رہ گئے ہیں وہ تیس سال کا ہو جائے گا اور ٹھیک ایک مہینے کے بعد ابتسام مر جائے گا اور اس کے قتل کے الزام میں اس کی بیوی کو جیل ہو جائے گی اور ہم سب آرام سے سارے دولت کے مالک بن سکیں گے یہ سب سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا وہ اس حد تک کیسے گر سکتی تھی ساس نے دوسری شرط یہی رکھی تھی کہ میں کبھی ابتسام کے لیے خود سے کچھ نہیں بناوں گی وہ ہی مجھے کھانا وغیرہ دے گی دودھ بھی وہی گلاس میں ڈال کر دیتی تھی یہ سب سن کر میں فوراں کمرے میں بھاگ کر آئی ابتسام دودھ پی رہا تھا میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ دودھ والا گلاس چھین کر نیچے پھینک دیا اس نے ناغواری سے مجھے دیکھ کر کہا کہ یہ کیا بتمیزی ہے میں نے کہا اس دودھ کے گلاس میں زہر ہے جو آپ کی ماں نے اس میں ملایا تھا وہ آپ کو مارنا چاہتی تھی میرے شہر نے یہ سن کر میرے موپر تھپڑ رسید کیا اور چلا کر بولا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم میری ماں کے خلاب بھڑکاتے تمہیں شرم نہیں آتی میں نے روتے ہوئے کہا آپ کو شاید معلوم نہیں ہے وہ آپ کی سکی ماں نہیں ہے سو تیلی ماں ہے مجھے سن کر حیرت کا جھٹکہ لگا جب ابتسام نے سکون سے کہا میں جانتا ہوں وہ میری سو تیلی ماں ہیں مگر انہوں نے اپنے سکے بیٹوں سے بڑھ کر میرا خیال کیا مجھے پیار دیا مجھے پال پوس کر جوان کیا اور تم مجھے اس ماں کے خلاب بھڑکا رہی ہو نکل جاؤ اس گھر سے میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی میرا یقین کریں وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے بچے ہوں اس نے مجھے دھمکی بھی دی تھی میں نے ساری بات شور کو بتائی مگر شور نے میرا یقین نہیں کیا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا میں روتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئی مجھے پشتاوا ہو رہا تھا کہ مجھے بغیر ثبوت کے بات نہیں کرنی چاہیے تھی میں تو وہاں سے آ گئی تھی مگر اب شور کا خیار رکھنے والا وہاں کوئی نہ تھا مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ساس میرے شور کو جان سے نہ مار دے اب تو اس کو اور چھوٹ مل گئی تھی پہلی اتنے مہینوں سے وہ زہر دے رہی تھی اور اب نہ جانے کیا نقصان پہنچائے گی میں نے سوچ سمجھ کر ابتصان کے قریبی دوست کو فون کر کے ساری حقیقت بتائی اور اسے درخواست کی کہ اس کا چیک اپ کروا دے شور کے دوست نے تسلی دی کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا کتنے ہی دن یوں ہی بے چینی سے گزر گئے اب تو امہ اببہ بھی پوچھنے لگے کہ شور تمہیں لینے کیوں نہیں آ رہا میں تو ڈر رہی تھی کہ ساس کوئی اور چال ہی نہ چل دے دس دنوں بعد دروازے پر دستک ہوئی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابتصان کھڑا تھا مجھے دیکھتے ہی اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا مجھے معاف کر دو میں غلط تھا اور تم ٹھیک میرے ساتھ گھر چلو میں خوشی خوشی اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی مجھے ساس اور دیور کہیں نظر نہ آئے شور کہنے لگا وہ سب اس گھر سے جا چکے ہیں مجھے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا تھا تمہاری باتوں پر مجھے یقین نہیں آیا مگر میرے دوست نے زبردستی میرا چیک اپ کروایا تو انکشاف ہوا کہ مجھے کئی ماں سے سلو پوائزن دیا جا رہا تھا مجھے تب بھی یقین نہیں آیا کہ میری ماں میرے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہے پھر میں نے اپنے کانوں سے سب سن لیا کاش میں نہ سنتا میں ساری عمر اسی دھوکے میں رہتا اس عورت نے میرے سامنے اطراف کیا کہ اسی نے سارا کھیل رچایا تھا اسی نے ہمارے بچے کی جان لی مجھے معاف کر دو میں نے اپنے شوہر سے کہا ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوا جب وہ ڈاکٹر مجھے کمرے میں لے کر گئی تو میں نے اپنے ہاتھوں میں پہنی سونے کی چوڑیاں اسے دے دی اور کہا کہ میری ساس کو وہی کہے جو وہ چاہتی ہے یوں میں نے اپنے بچے کی جان بچا لی اور یہ بات کسی کو بھی نہ بتائی میرا شوہر میری سمجھدارے سے بہت متاثر ہوا ساس اور دیور کسی اور گھر میں چلے گئے ہیں کچھ مہینوں بعد میرے بیٹے کے نام ساری جائداد ہو گئی تو میرے شوہر نے ان لوگوں کے حصے ان کے نام کر دیے کہنے لگا میرے باپ کو شاید اس عورت کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے ایسی وسیعت کی مگر انہوں نے بھی غلط کیا اگر ان کو ان کے حصے مل جاتے تو وہ شاید اس حد تک نہیں گرتے دولت بہت بڑی چیز ہے اس کا لالچ انسان کو حیوان بنا دیتا ہے اب میری زندگی میں ہر طرف سے سکون ہی سکون تھا میرا شوہر اور میرا بیٹا ہی میری کل کائنات تھے اور میں ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی میری ساری محرومیوں کا اللہ نے بہت اچھا نیمل بدل دے دیا تھا